نیہا بچی ہے ویسے بھی اسے نمان کے نام سے نفرت ہے میں آپ کو اس سے نہیں ملوا ستی آپ پلیس چلی جائیں یہاں سے ٹھیک ہے اگر نیہا نے منع کر دیا تو پھر میں دوبارہ یہاں کبھی نہیں آؤں گی میری وجہ سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی ہے نا میں اچھی بہن نہیں ہوں نا نیہا زندگی کے ہر مشکل محلے میں میں تمہارے ساتھ ہوں کبھی خود کو اکیلا مت سمجھنا ہاں چھوڑو اس کا چھوڑو چھوڑو نیہا کو میں نیہا کو کہی نہیں جانے دوں گی چھوڑے چھوڑو میں نے کہا چھوڑو اس کو چھوڑو اس کو نہیں 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 آپ کبھی نہیں سمجھ سکتی نیہا جس آگ میں جل رہی ہے وہ میں جانتی ہوں اس پر کیا بیٹ رہی ہے وہ صرف وہ ہی جانتی ہے بیٹی جو ہونا تھا وہ ہو گیا اسے واپس تو نہیں لائے جا سکتا نا پھر کیوں نہ ہم یہ سب کچھ بھلا کے آگے بڑھ جائیں خود سے زیادہ یقین ہے آپ نے آپ یہ پریشان مت ہو میں آپ سے ناراض نہیں ہوں بس اپنی خوشی سے جا رہا ہوں لیکن تم جاؤ گے کہاں شیر کی ایک عادت مجھے بہت پسند ہے شکار کرنے سے پہلے وہ اپنے شکار کو بھگاتا ہے نمان کو بھی میں ابھی بھگا رہا ہوں جب وہ تھک جائے گا تو اس کا شکار کرلوں گا یہ اس پیٹے یہاں کیا کر رہا ہے علیزی جی کی خبر گیری کرنے کے لیے تھا کہ ان کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے بچھے میرے ہوتے ہوئے علیزی جی کو کوئی پرابلم ہو بھی نہیں سکتے حلمیر بھائی آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں محولے والے پہلے ہی ہمیں جینے نہیں دیتے ہیں آپ کو یہاں پر دیکھ کر نجانے ہم پہ کیسے کیسے مزید الزام لگائیں گے جو ہمیں سہنے پڑیں گے حیاء میں چاند سکتا ہوں لیکن علیزی علیزی آپی کو اب آپ پر اعتبار نہیں رہا ہے دیکھو میں اب علیزی کا اعتبار ٹوٹنے نہیں دوں گا دیکھیں گزرے ہوئے وقت کو اب واپس نہیں لائے جا سکتا ہاں بے چک گزرے ہوئے وقت کو واپس نہیں لائے جا سکتا لیکن آج آج جو وقت ہمارے ہاتھ میں ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال تو کر سکتے ہیں نا کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے آپ کو تو ہماری پریشانیوں کا اندازہ بھی نہیں ہے آپ تو یہ جانتے تک نہیں ہیں کہ ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے ہم اپنی زندگی کے کس دور آئے پر کھڑے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے میرا یقین کو رہا میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا کیسے یقین کریں علمیر بھائی ہمیں تو آپ خود پر بھی یقین نہیں رہا بس ایک بار ایک بار مجھے علیزہ معاف کر دیں بات معافی کی نہیں ہے تو پھر کیا ہے شاید آپ نے انہیں اتنا گہرا زخم دیا ہے کہ وہ آپ کبھی بھی بھڑ نہیں پائے گا میں اپنی غلطی صدار نے آیا ہو گیا پریز علمیر بھائی اب آپ یہاں سے چلنے چاہیں اگر مولنے والوں نے ہمیں دیکھ لیا تو ہمارے لئے بہت پریشانی ہو جائے گا کچھ رشتے ہیں دور ہو جانے کے بعد ہی سمجھاتے ہیں پریز علمیر بہت پریشانی ہو جلد جو کیا روح و اپنیر بہت مارس بہت پریشانی ہو جائے دور ہو جائے گا روح و اپنیر بھی بھائی بہت پریشانی ہو جائے کیا ہو جمیلا کیوں مجھے دے رہی ہو ارے ایک رشتہ کروانا ہے تم سے ارے تمہاری نہ بیٹی نہ بیٹا تمہیں کس کا رشتہ کروانا ہے تمہیں عام کھانے سے کام ہے یہ گھٹلیاں گننے سے اچھا چلو بتاؤ کس کا رشتہ کروانا ہے میرے گر نئے قرائد آ رہے ہیں ان کا بیٹا ہے بہت اچھے اور شریف لوگ ہیں کھلے دل اور کھلے ہاتھ کے ہیں جو بھی لڑکی آئے گی نا ایش کرے گی اکھلوٹا بیٹا ہے اچھا چلو دیکھ لیتی ہوں جس کے نصیب میں ہوگا رشتہ ہو جائے گا تم نے ویسے میری فیس تو بتا دیئے نا تم جاؤ گی تو خود بتا دینا میں زرہ کام سے جا رہی ہوں اور ہاں میرا نام لے دے نا جمیلا نے بھیجا ہے چلو ٹھیک ہے مل لیتی ہوں شکریہ بہن تمہارا ٹھیک ہے جس کے نصیب میں ہوگا ہو جائے گا مل لیتی ہوں جا کر آپ پھر آ گئے آخر پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی آپ ہمارا حلیزے بیٹی آنٹی پلیز مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی آپ پلیز یہاں سے چلی جائیں بیٹی تم اگر مجھے اپنی جگہ رکھ کے سوچو نا تو تمہیں میری بار بار یہاں نے کی وجہ سمجھ میں آ جائے گی کبھی آپ نے خود کو میری جگہ آ کر سوچا ہے آنٹی چھوٹی بہنوں کا دکھ کیا ہوتا آپ جانتی بھی ہیں پہلے آپ کا بیٹا اور اب آپ جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے آپ لوگ ہماری میری بہن کو بس طلاق چاہیے طلاق بہت بڑا لفظ ہے بیٹی مت نام لو ایسے تو کیا کروں میری بہن کی حالت اگر آپ دیکھ لیں تو خود بھی روپ پڑیں گی نہ وہ زندوں میں ہے نہ ہی مردوں میں عجیب سی حالت ہو گئی ہے اس کی حلیزے کہ میری بات مانو نا تو میرا یقین مانو تمہارے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے تم نے اپنی بہنوں کو ایک ماہ بن کے پالا ہے نا میں بھی ایک ماہ ہوں نومان شروع سے ایسا نہیں ہے دوستوں کی صحبت نے اسے خراب کیا ہے وہ دل کا بہت اچھا ہے ہر ماہ اپنی اولاد کے لئے ایسا ہی سوچتی ہے تم بس مجھے ایک دفعہ نیحہ سے ملوا دو آپ کیوں اسرار کر رہی ہیں بار بار آپ کو ایک بار کی بات سمجھ میں نہیں آتی مجھے نیحہ سے بات کرنی ہے شاید وہ میری بات سمجھ جائے نیحہ بچی ہے ویسے بھی اسے نومان کے نام سے نفرت ہے میں آپ کو اس سے نہیں ملوا ستی آپ پلیس چلی جائیں یہاں سے ٹھیک ہے اگر نیحہ نے منا کر دیا تو پھر میں دوبارہ یہاں کبھی نہیں آؤں گی مسے ایک بار ٹھیک ہے آپ کچھ لینا کھانا پینا تو چلتا رہتا ہے پہلے کچھ کام کی بات کر لیں جیسے آپ کی مرضی بولیں رشتہ کروانے کی میں پانچ ہزار فیس لیتی ہوں شادی کا ایک جوڑا اور ایک مٹھائی کا ڈبا یہ تو پکہ ہے باقی آپ کی جو کشی دے دوں گی بس آپ میرے بیٹے کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی دکھائیں جو میرے عبدالرحمان کے ساتھ چچے آپ کی بیٹے کی کوئی فوٹو ہے جی جی ہے میں ابھی لے کر آتی ہوں ماں دکھنے میں تو اچھی لگ رہی ہے بس پیسے دینے میں کنجوس نہ ہو نیہا بیٹی کیسی ہو نیہا بیٹی میں نمان کی امی ہوں ڈر ہو نہیں بیٹی میں تم سے بات کرنے کے لیے آئی ہوں جائے آپ یہاں سے مجھے کہیں نہیں جانا چھلی جاؤں گی بیٹی میں تم سے ملنے کے لیے آئی ہوں مجھ سے مجھ سے کیوں میں تم سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں ارے آنٹی آپ کیا کر رہی ہیں میں جانتی ہوں بیٹی نمان نے تمہاں ایسا جو صلوک کی ہے نا وہ ناقابل معافی ہے لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے تڑپ دیکھی ہے ہاں اس کا طریقہ کا ناقابل معافی ہے مانتی میرا کیا خورتہ جو نمان نے میرے ساتھ بیٹی نمان دل کا برا نہیں ہے وہ دل کا بہت اچھا ہے اور جو کام وہ کرتا ہے نا مجھے بھی ان کاموں سے نفرت ہے میں نے تو آج تک اس کی کمائی میں سے کبھی ایک روپیا خرچ نہیں کیا ہاں جز دن ہاں کلال کی کمائے گا نا تو تھوڑے میں بھی گزارا کر لوگی نیہا بیٹی تم میری آخری امید نمان تم سے بہت پیار کرتا ہے وہ تمہیں پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اگر تم اس کی زندگی میں آ جاؤ گی تو ہو سکتا ہے وہ ایک اچھا انسان بن جائے میں تم پہ زور زور دستی تو نہیں کر سکتی ہوں لیکن ہاں ایک دکھی ماں کی التجا ہے اور فائش بھی کہ تم میرے گھر کی بہو بن کر آؤ امید کرتی ہوں کہ تم ایک مجبور ماں کو مایوس نہیں لوٹاؤ گی موسیقی 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 عیاء عیاء مروا بات سنو عیاء میں تم سے بات کر رہا ہوں یہاں ہو گیا آپ کو عالمیر بھائی آپ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہیں لکھو بات سنو ایک دفعہ صرف ایک دفعہ عليزے سے منٹے معافی دلما دھو یکین مانو اس کے بات میں تم لوگ کو اپنی شکل تک نہیں دکھاؤں گا نہیں یہ ممکن نہیں ہے دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا میں مانتا ہوں مسئے گلتی ہو گئی ہے گلتی آپ کی اس چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے ان کو کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ہے کچھ اندازہ بھی ہے آپ کو اس بات کا جانتا ہوں نہیں جانتے آپ کی وجہ سے علیزہ آپی نے مسکرانہ چھوڑ دی ہے تو مسکرانہ تو واپس اٹھائی جا سکتی ہے نا تم اگر تھوڑی سے کوشش کرو تو تمہاری بہن کے خوشیں اب واپس آ جائیں گی علیزہ آپی کا دل مٹ چکا ہے زخمی ہے وہ ان کو اب کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا دیکھو بس رہنے دیکھیں مجھے آفس جانا ہے دیر ہوئے یہ دیکھیں یہ ہے میرا بیتا ماشاءاللہ آپ کا بیٹا تو بہت پیارا ہے رشتے تو بہت ہے میرے پاس لیکن آپ کی بیٹے کے مطابق ایک بہت اچھا رشتہ ہے میرے پاس اچھا دیکھائیں دیکھیں کیا جچ رہی ہے جوڑی اسی لئے کہتے ہیں رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں اور زمین پر میں ملاتی ہوں یہ لڑکی تو میرے عبد الرحمان کے لیے ہی بنی ہے مجھے یہ لڑکی بہت پسند ہے آپ اس سے ہی بات چلائیں آپ کی قسمت بہت اچھی ہے بہن جی بڑی سلیقہ من اور سوگڑ بچی ہے پورا گھر اکیلے سمالتی ہے بڑی سابر بچی ہے ماشاءاللہ کتنا پڑی ہے پوری بارہ کلاسے پڑی ہے اس بچی نے تم اس لڑکی کے گھر والوں سے بات چلاو مجھے لڑکی پسند آ گئی نہیں بہن ایسے نہیں پہلے آپ اپنے بیٹے کو یہ فوٹو دکھائیں اگر آپ کے بیٹے کو یہ پسند آ جاتی ہے اس کے بعد پھر میں آگے بات چلاؤں گی میرا بیٹا میری پسند کو کبھی انکار نہیں کرے گا میری ہاں میں ہاں ملاتا ہے میری ہاں سمجھو اس کی ہاں برا مت مانیے گا بہن سارے زندگی رشتے کروانے میں گزر گئی ہے پر ایک بات سکھی ہے کہ بیٹی والوں کو کبھی بھی کسی کسی ان کے آس نہیں دلانے چاہیے جب ان کی آس ٹوٹتی ہے نا تو بیچاریاں بھگھر جاتی ہیں ٹھیک کہہ رہی ہو تمہیں میرا بیٹا آئے گا نا تو میں اس سے پوچھ کے تم کو بتا دوں گی ٹھیک ہے کچھ کھائیں تو صحیح کچھ لیا یہ نہیں چاہے تو لے آپ گریجا ہیلو ہیا کہاں گمو یار یہ آفس ہے کسی نے دیکھ لیا تو باس کو شکایت ہو جائے گی سوری یار کیا ہوا کیوں اپسیٹ ہو نہیں کچھ نہیں بولو نا یار مجھ سے کیوں چھپا رہی ہو کیوں اپسیٹ ہو کوئی پرابلم ہے کیا تمہیں پتہ نہیں یار ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی ہے کہ دوسری آن پر تھی اب کیا ہوا ہے وہ المیر بھائی آئے تھے کل المیر یہ وہی نا جو علیزے کی شادی والے دن بھاگ گئے تھے اور جن کی وجہ سے انکل کی دیت ہوئی تھی اب کیا کرنے آیا وہ پتہ نہیں مجھے لیکن ان کی وجہ سے علیزے آپ ہی بہت اپسٹ ہو گئی ہے یار پھر وہ نومان والا معاملہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے نورین ان کے ہمارے ساتھ کیا ہو رہے حیاء ہے تو یہ تمہارا اور علیزے کا پرسنل میٹر لیکن اگر میں اس جگہ پر ہوتی نہ کبھی بھی ایسے شخص کو معاف نہیں کرتی جس کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس خاندان پر کیا گزری انکل چلے گئے تک تم لوگوں کا خیال نہیں آیا اسے ہم بھی المیر بھائی کو کبھی معاف نہیں کریں گے یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ المیر اپنی دوبھری داستان سنا کے علیزے کو قائل کر لے اور علیزے اسے معاف کر دے بلکل نہیں علیزے آپی خودگرض اور مطلبی نہیں ہے نفرت کرتی ہیں وہ المیر بھائی سے جس شخص کی وجہ سے ہم نے اپنے بابا کو کھو دیا لوگوں کی گھٹیا گھٹیا باتیں سنیں کیا کیا الزام نہیں لگائے لوگوں نے ہم پر نورین ہم اس شخص کو کیسے معاف کر سکتے ہیں میڈم آپ انہوں کو باس نے بڑھائے آپ چلیں ہم لوگا آ رہے چلو یار اب اپنا مو ٹھیک کرو کچھ نہیں ہوا مجھے میں بلکل ٹھیک ہوں حیاء نیہ علی صاحبی میری وجہ سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی ہے نا میں اچھی بہن نہیں ہوں نا نیہ زندگی کے ہر مشکل محلے میں میں تمہارے ساتھ ہوں کبھی خود کو اکیلا مت سمجھنا تم بہت اچھی ہو یہ لوگ اتنے اچھے نہیں ہیں آپ ہی میں نے سنا تھا جو محبت کرتا ہے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ محبت درد بن کر بہت عذیت دیتی ہے لیکن میں نے تو محبت کی بھی نہیں پھر مجھے یہ عذیت کیوں مل رہی ہے کبھی کبھی دوسروں کی غلطی کی سزا کسی اور کو مل جاتی ہے نیہ میں اس سزا کی مستحق تھی یہ سزا مجھے ملنی چاہیے تھی نہیں سزا تو اس سے ملے کی جس نے چرم کیا ہے سچ وہ سزا کا مستحق ہے اور اسے سزا ضرور ملے گی میں خود اس کو سزا دوں گی جی جی بھائی ہاں میں نے دو تین گھر دیکھے لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا جی مجھے ایک فرط کیلئے چاہیے اور زیادہ بڑا گھرنی چاہیے ہاں محلہ یہ ہی ہونا چاہیے میرے بعد زیادہ ٹائم نہیں ہے مجھے آپ ایک دو دن میں دکھا دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں انتظار کروں گا شکریہ اب ہوگی آپ کو تسلی میں نے منا کیا تھا نا علیزے کبھی نہیں مانے گی کب تک نہیں مانے گی ایک نہ ایک دن تو اسے مان نہیں ہوگا آپ مجھے میرے طریقے سے ہنڈل کرنے دیں اس کو رہنے دو تمہارے طریقے مجھے پتہ ہیں تمہارے سارے طریقے پہلے اسے اغواہ کیا پھر اس سے زبردستی نکاح کر لیا اور اب پھر سے وہی نہیں بابا نہیں اس دفعہ ہم بقاعدہ رشتہ لے کر جائیں گے امی وہ بیوی ہے میری میں زبردستی بھی لے کر آ سکتا ہوں اس کو بیٹا ہر زخم کو بڑھنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے اور پھر آج تو میری نیہا سے خود بات بھی ہوئی ہے کیا کہا اس نے وہ آنے کو تیار ہوگی نہیں کچھ وقت چاہیے اسے سوچنے کے لیے نیہا کو تو آنا ہی پڑھے گا نومان کیا کروں میں اس لڑکے کا منٹوں میں اس کا پارہ ہی ہو جاتا ہے نومان کہاں جا رہے ہو تم ہم ہی کہتے ہیں نا کانٹا نکالو تو پورا نکالو اور انہا آدھا کانٹا دھڑ دیتا رہتا ہے بیٹا سچی لگن کانٹوں کی پروانی کرتی اور تم کہتے ہو نا تمہیں اس سے محبت ہے تم محبت میں جلد باز ہی نہیں کرتے برنا بندہ وہ کام بھی بگڑ جاتا ہے ماں میں سچ میں نیا سے بہت پیار کرتا ہوں کئی بار اسے میں نے کہا اس کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں سمجھی میں پھر بھی اسے پیار کرتا ہوں لیکن جب وہ نہیں مانی تو میں نے اسے زبردستی کی کیونکہ میں دل کے ہاتھوں مچبور تھا اس علیزے کو اب میرا پیار نظر نہیں آرہا ضروری نہیں کہ ہر محبت کا انجام پا لینا ہی ہو نہیں امی علیزے کو میرا پیار سمجھنا ہوگا اور نہا کو میں ہر حال میں حاصل کر کے رہوں گا یا اللہ تو کچھ ایسا کر دے کہ دونوں گھروں کے لئے بہتر ہو آہ گوڈ مورننگ تم تم یہاں کیا کر رہے ہو آج اب بیس ٹاپے نظر نہیں آئی مجھے آپ سے کچھ بات کرنے کی کیا ہلو مسٹر آہ عبدالرحمن تمہارا دماغ خراب ہے یا میرا مطلب مطلب یہ کہ ایک بار آپ مجھ سے غلطی سے ٹکر آگئے دوسرے بار غلطی سے میرے گھر آگئے اور اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں اتفاق اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ جب چاہے میرا راستہ روک لیں جب چاہے مجھ سے بات کرنا شروع کر دیں آپ کو اندازہ بھی ہے کسی لڑکی کو اس طرح روکا نہیں کرتے حیاء جی بس آج کے بعد آپ دوبارہ مجھے یہاں نظر مت آئیے گا دیکھیں آپ کو غلط فیمی ہوئی ہے میں آپ کی محولدار بھی ہوں جانتی ہوں بہت اچھے سے تم سب ہی مرد ایک جیسے ہوتے بس بات کرنے کے بہانے چاہیے ارے نے نی مجھے بس آپ سے کچھ پوچھنا ہے ایا کون ہے یہ اور تنگ کر رہا تمہیں جی آپ کی تاریف گھٹیا انسان اکھیلی لڑکی کو دیکھے اسے تنگ کر رہو شرم نہیں آتی تمہیں آج بھائی آپ آپ کون ہیں آمیر بھائی آپ اس کے موہ مت لگیں جانے دیں اسے کیوں نہ لگوں موہ ایسے لڑکوں کا بہت برا حال ہونا چاہیے میں آپ سے بات میں بات کروں حیاء جی اچھا اب تو کہانی میں نیا ٹویسٹ آگیا ہے صاحب کو خبر دینی ہوگی آیا یہ کون تھا اور تمہیں کیا روز تنگ کرتا ہی ہے آپ ہماری فکر کیوں کر رہے ہیں آپ کو ہماری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چونی ضرورت ضرورت ہے سر جی نئی خبر ہے آپ کے لئے تم اندر کیسے آئے مجھے کہیں بھی جانے کے لئے کسی کی اجادت کی ضرورت نہیں ہوتی پکواس بند کرو نکلو یہاں سے میں نیا کو لینے آئے بھول ہے تمہاری کہ نیہا تمہارے ساتھ جائے گی علی سے آپ ہی علی سے آپ ہی میں نومان کے ساتھ جاؤں گی نیہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو ہاں پاگل ہو گئی ہو اس کے ساتھ جاؤ گی جس نے تمہارے ساتھ زبردستی نکھا کی ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے نہیں نیا تم تم اس کے ساتھ نہیں جاؤ گی یہ اطمی چھوٹا ہے مکار ہے دھوکی باز ہے یہ تم سے پیار نہیں کرتا تمہیں دھوکہ دے گا تم بہت پچھتا ہوگی علی سے آپ ہی میں جاؤں گی نیہا تم کیسے جا سکتی ہو نیہا ہاں چھوڑو اس کا چھوڑو چھوڑو نیہا کو میں نیہا کو کہیں نہیں جانے دوں گی چھوڑو چھوڑو میں نے کہا چھوڑو اس کو چھوڑو اس کو چھوڑو اس کو نہیں نیہا نیہا علی سے آپ ہی؟ آپ ہی؟ علی سے آپ ہی؟ علی سے آپ ہی؟ آپ ہی؟ کیا ہوگی؟ میں میں ہیا ہوں اچھا آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہوگا ہاں آپ ہی تھا آپ ہی تھا میں پانی لے کے آتی ہوں آپ کے لئے اممہ کہاں ہو؟ اممہ؟ اممہ؟ مگر کس لئے؟ یہ آپ ہوں کانسے ملی؟ بے وکوف تجھے دکھانے کیلئے اگر تجھے یہ پسند آتی ہے تو تیرے رشتے کی بات کرو اس کے ساتھ؟ کیوں تجھے نہیں پسند؟ نہیں اچھا تو میں مانا کر دیتی ہوں میرا مطلب نہیں مطلب پسند نہیں ہے پھر بھی نہیں رشتے کا مانا کر رہی ہوں پھر بھی نہیں سیدھا سیدھا بولنا ہاں یا نا اممہ مجھے لڑکی پسند ہے کیا واقعی؟ مکر تو نہیں جائے گا نا ہاں مکر جائے گا؟ ارے اممہ میرا مطلب نہیں مطلب واقعی؟ میرا بچہ تنہیں میرا دل خوشی سے بڑ دی آج موسط ہے نماان ک کاں سے آرہا ہو تم اسپکھین؟ آپ پریشان نہ ہو میں نیا کے گرنے کی آتا تو کہاں تھے بیٹا میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں تمہارا فون بھی بن جا رہا ہے فون کی بیٹری ختم ہوئی تھی اچھا کھانا گرم کروں نہیں میں کھا کر آیا ہوں مجھے نین داری میں سونے جا رہا اسے کیا ہو گیا ہے جانک بدل کیوں گیا ہے مجھے تو ڈڑ لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا کرنے والا ہے یہ لڑکا سبار یا پار ایسا تماشا لگاؤں گا کہ علی سے نیا کو میرے ساتھ خود بھیجے گی بس نمال تم نے جتنا مجھے رولانا تھا رولا لیا اب میں نہیں تم رو گے بہت شوق ہے نا تمہیں مجھے اپنی گھر لے جانے کا میں جانے کے لیے دیار ہوں میرے چھپ رہنے سے اور کچھ نہ کہنے سے حقیقت بدل تو نہیں جائے گی نا علی سے آپی تم مجھ پر شک کر رہی بھائی علی سے آپی میں شک نہیں کر رہی ہوں آپ پر میں ڈر رہی ہوں علمیر بھائی کے بارے میں اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو ان لوگوں کا ریاکشن کیا ہوگا بارات والے دن آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا سارا محلہ جانتا ہے علی سے آپی علمیر بھائی کا اس طرح بار بار آنا لوگ عجیب عجیب باتیں بنا رہے ہیں انہوں نے میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا ہے عجیب عجیب نظروں سے دیکھنے لگے ہیں لوگ مجھے علمیر کو لگتا ہے ایسے سمجھ نہیں آئے کی ہاتھو ہے اپنی اس سب کی کوئی پروہ ہے اور نہ ہی ہماری سچ کہا تم نے آپ بار بار ہمارے گھر مو تھا کر کیوں آ جاتے ہیں کم از کم اپنی نہیں تو ہماری عزت کا ہی خیال کر لیں خیال ہے جب بھی بار بار آتا ہوں آپ کے مو سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی ایسی باتیں کرنے سے پہلے کم از کم ایک بار اپنے گریبان میں جھانک لیں آپ کو سب یاد آ جائے گا مجھے ایک بار کچھ کہنے کا موقع تو دو علیز ہے دیا تھا موقع کہا تھا آپ سے کیا بولیں لیکن آپ نے وہ موقع گواہ دیا اور ایسے موقع بار بار نہیں آتے میں آپ کے آگے ہاتھ جھوڑتی ہوں پلیز ہماری زندگیوں سے بہت دور چلے جائیں میں سب کچھ بھول چکی ہوں میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا میں کچھ نہیں سننا چاہتی آپ کے لئے یہی بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں علمیر بھائی آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں چلے جائیں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی میں ہیا مجھے ساری زندگی اس بات کا دکھائے گا کہ علمیر کبھی بھی مجھے اور میری محبت کو سمجھ ہی نہیں پائے